ہیلو گائز میں راج پال اپنے یوٹیوب چینل انڈین ایکسپیرمنٹ ٹو ام پر آپ کا سواگت کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ اس طرح کے ایک سالڈرنگ آئرن بنائے جو کافی اچھا بنائے ورک بھی کر رہا ہے اس کو بنانا کافی زیادہ آسان ہے آپ ہی اپنے گھر پر اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے ماتر تیس روپے کا خرچہ ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو گائز ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے اگر آپ کو اچھے لگے نا ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جرور کر لیا کرو ہمیں آپ کی سپورٹ کی کافی زیادہ جرورت ہے تو ملتے ہیں یہ ویڈیو کے بعد سب سے پہلے گائز ہمیں لوہے کی کچھ اس طرح کی پتیاں لینے ہوگی جو دو پتیاں ہیں جن کے لمبا ہی چار انچ کی ہے اور اس کے بیچ میں جگہ چھوڑی میں نے بارہ ایم ایم اور دونوں سائیڈوں میں سکس ایم ایم موڑ دیا ہے یہ پتیاں ہمیں دیکھ لینا ہے کہ دونوں پتیاں اس طرح سے فٹ ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں ایک چھے تو نیچے کی سائیڈ اور دو چھے اوپر کی سائیڈ میں کرنے ہوگے اور یہ ہے سولڈنگ آئرن کا ایلیمنٹ جو کی لوکٹونس کی دکان پر بڑے آرام سے مل جائے گا ماتر تیس روپے کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہوتا ہے کچھ دو وائر نکلے رہتے ہیں اوپر اور نیچے دو پتیاں سی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمیں لکڑی کی دو ٹکڑے لینا ہے جن کے لمبائی پانچ انچ کی ہے اوپر کی سائیڈ میں ہمیں ایک ہول کر لینا ہے اور دو ہول ہمیں سائیڈ میں کر لینا ہے اور اندر کی سائیڈ سے ہمیں کچھ خالی کر لینا ہے اس کو لکڑی کو خالی کر لیا ہے اور یہ خالی یہاں تک کی ہے اس کے بعد میں اوپر میں نے آر پار چھید کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بنانا زیادہ باری نہیں ہے آسان ہے اور یہ میرے پاس کوپر کا ایک تار تھا اس کو میں نے بٹ بنایا ہے اس کو ایک سائیڈ سے میں نے پیٹ پیٹ کے اس کو فلیٹ کر دیا ہے بلکل ایک چھید بھی کر دیا ہے اس کے اندر اب اس بٹ کو ہمیں یہاں پہ پھٹ کرنا ہوگا تو اس بولٹ کی سائیتہ سے اس بٹ کو یہاں پہ میں پھٹ کر دیتا ہوں اس بولٹ کو ڈالنے کے بعد میں ایک ہمیں تھوڑا سا کوئی واثر یا کہ نیچے تھوڑی سی پیکنگ دینے پڑے گی تو میں نے چھوٹا سا بولٹ کی پیکنگ دے دیئے اس کے اوپر یہ میں نے بٹ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فکس کر دیا ہے کس دیا ہے ایک واثر لگا کہ میں نے بلکل فکس ہو گیا ہے ہلے گا نہیں بلکل بھی تو اس کے بعد میں ہمیں element فٹ کر دینا ہوگا اس کی دو پتیاں جو دونوں پتیاں اس کی دونوں سائیڈوں میں فکس ہو جائیں گی ایک پتی اس کی نیچے کی سائیڈ میں رہ جائے گی بٹ کے ایک پتی اوپر کی سائیڈ میں آ جائے گی دونوں پتیاں فکس ہو گئی ہیں اب ہمیں اس کو بلکل بند کر دینا یہ ہمارا ہو گیا بلکل بند اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے وولٹ بھی کس دیا بلکل ٹائٹ کر دیا ہے اور اب ہمیں لکڑی کا جو ہینڈل تھا وہ ہینڈل لکڑی کا ہمارا یہاں پہ بن جائے گا اس کو یہاں پہ ہمیں کس نہ ہوگا وولٹ کی سائیتہ سے اور پہلے ہمیں کنیکشن کر لینا یہ وائر ہے میرے پاس میں دونوں وائر یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں کنیکشن بلکل آسان ہے کچھ نہیں ہے بس دو وائر ہیں دو وائر کنیکٹ کر دی ہیں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بلکل فکس کر دیتے ہیں اس وائر کو اس طرح سے ہمیں بیٹھانا ہے کی ہلے نہیں کھچا نہیں بعد میں کھچاؤ نہیں آئے گا اگر کوئی کھینچے تو اب بلکل فٹ کر دیتے ہیں وائر نیچے دب جائے گا اس کے یہ ٹائٹ کر دیا ہے میں نے بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سولڈنگ آئرن تیار ہو گیا ہے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کافی اچھا بن گیا ہے تو جب ہم اس کی ٹائٹ کر کے دیکھیں گے اگر یہاں سے کرنٹ آئے کرنٹ آتا نہیں ہے ویسے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر ٹیپ چپکا اگر آپ کو ڈر لگے تو یہاں پر ٹیپ چپکا آ سکتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے میں کافی زیادہ کمفیٹیبل ہے دیئے دیکھو کام بھی کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کو بنانا کافی زیادہ آسان ہے آپ اپنے گھر پر ٹائی کر سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کام کر رہا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو اچھے لگی ہونا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو